ووٹنگ کا عمل مکمل ہوئے چودہ گھنٹے گزر چکے الیکشن کمیشن ابھی تک قومی اسمبلی کے صرف نو حلقوں کے نتائش کا اعلان کر سکا پنجاب کے چار سندھ کے دس اور خیبر پک سنخا کے دس حلقوں کے سرکاری نتائش جاری ہو سکے قوم کو نتائش کا شدت سے انتظار رفاہیں جنم لینے لگی بعض سیاسی رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا ہے عاصف علی زرداری بلاول بھٹو شہباز شریف مریم نواز اختر منگل شہجیل میمن انتخابی ریس جیتنے میں کامیاب راہیل اثر راجہ بشارت پرویز خطک دو بیٹوں اور داماد سمیت ہار گئے شیخ رشید نے بھی پنڈی کی دو سیٹوں پر شکست تسلیم کر لی بات پھوچنے عام انتخابات کے پرام نینکات پر قوم کو مبارک بات پیش کی ہے آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مسلح آفاز کو فخر ہے تو انہوں نے مقدس انتخابی عامل کے انعاقات کے دوران سیکیورٹی فراہم اور سیول اداروں کی مدد اور آئینے پاکستان کے مطابق اہم کردار ادا کیا پی ٹی آئی راہنما بیرسٹر گوھر کا وفاق پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں حکومت بنانے کا دعویٰ جی این این سے خصوصی گفتگو میں کہا امید ہے قومی اسیملی کی ایک سو پچاس نشستیں حاصل کریں گے ٹیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کی کوئی بات نہیں ہو رہی الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا اگر نتائج نہیں آ رہے تو مطلب ہے انتخابی نتائج بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن سے انتخابی نتائج جلد جاری کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ابھی تک تو پندرہ فیصد ریزلٹ آئے کسی پارٹی کے ہر جیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا مریم اورنگزیب کا بیان ان کا کہنا تھا نونلی کے ایک مضبوط پارٹی ہے اندازے لگانا درست نہیں ہے انشاءاللہ باری اکثریت سے کامیاب ہوں گے ہمارا اپنا الیکشن سیل ہے جہاں تھی انتخابات کے تمام نتائج مرتب کر رہے ہیں کراچی حافظ نیمو رحمان کا بلدیاتی الیکشن سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کہا لوگوں نے پہلے کے نسب زیادہ ووٹ کاسٹ کیے دوران انتخاب الیکشن کمیشن نے جان نبداری کا مظاہرہ کیا الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا انتخابات کی شفافیت کو برکرا دکھتے